اسلام علیکم میڈیر چلڈرن آئیم شکوپتہ فرام ایفیہ ایچکشنل انیچوٹ ٹوڈی مائی ٹاپک ایز ایباؤٹ فیل لیکن فیل اصل میں آپ کو آج میں سمجھاؤں گی کہ مانے کے لحاظے بل لحاظ سے مانے کے لحاظے فیل کی کتنی قسمیں ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ فیل کسے کہتے ہیں فیل اس کو کہتے ہیں جس میں کام کا کرنا یاد ہونا زمانے میں پائے جائے تو اس سے related مصدر جو ہے مصدر اور فیل میں یہ فرق ہے کہ مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جیسے ہم بولتے ہیں جانا آنا لکھنا پڑھنا اس میں زمانہ نہیں ہوتا ہے کام تو ہوتا ہے لیکن زمانے کی مطابق نہیں ہوتا ہے لیکن فیل جو ہے اس میں زمانہ ہوتا ہے زمانے میں پائے جاتا ہے چاہے وہ دور ہو نزدیک ہو حال ہو مستقبل میں ہو یہاں پر جیسے جائے گا آتا ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے لیکن مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے تو اس حساب سے پہلے یہاں پر جو معنی کے لحاظ سے فیل کی قسمیں جو ہے پہلا جو ہے فیل لازم پھر ہے دوسرا فیل متدی تیسرا ہے فیل ناکز فیل لازم جو ہے فیل لازم اس کو کہتے ہیں جس میں ہمیں صرف فیل اور فائل کی ضرورت پڑے یعنی کہ اس میں صرف فیل صرف فائل کو چاہے فیل جو ہے صرف فائل کو چاہے اور یہ بھی آپ رکھو گے یاد کہ اس فیل لازم میں ہمیں صرف فیل اور فائل کی ضرورت پڑتی ہے جیسے اسلم آیا اسلم گیا یہاں اسلم جو ہے کام کرنے والا جو ہے وہ ہے فائل اور آیا جو ہے اس کو کہتے ہیں فیل یعنی کام یہاں پہ ہے فیل آیا اسلم نے مطلب اسلم جو ہے وہ ہے فائل تو اس لحاظ سے یہاں پر فیل لازم جو ہے اس کو کہتے ہیں جس میں ہمیں صرف فیل اور فائل کی ہی ضرورت پڑے یعنی اسلم آیا اسلم گیا دوسرا جو ہے فیل متدی اس میں ہمیں تینوں کی ضرورت پڑتی ہیں یعنی فیل بھی فائل بھی محفول بھی اور اس طرح سے دوسرا آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہو کہ اس میں فیل جو ہے وہ اس میں فائل کو بھی چاہے اور محفول کو بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ فیل فائل محفول اس میں ہمیں تینوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر میں نے مثال دی ہے اسلم نے خط لکھا اسلم نے خط لکھا یہاں پر لکھا جو ہے اور دوسرا میں نے دکھایا احمد نے کھانا کھایا یہاں کھایا جو ہے فیل یعنی کام اس نے کیا ہے یہ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھایا کھایا یعنی کہ فیل اور احمد جو ہے کام کرنے والے جو ہے کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں احمد یہاں پہ فائل ہے اور کھانا جو ہے سارا کام جو ہو رہا ہے کھانے پر ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفول مفول اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے جیسے میں نے یہاں پر میں پڑھا رہی ہوں آپ کو میں فائل ہوں آپ بچے جو ہے مفول ہے اسی طرح احمد نے کھانے پر کام کیا ہے تو کھانا یہاں پر مفول ہے تو احمد جو ہے فائل ہے اب یہ ہمیں کون دکھاتا ہے کہ کام کس نے کی ہے یہ کون سی وہ علامت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے فائل کی نشانی کہاں پر ہے وہ ہے نی یعنی کہ یہی نی دکھاتا ہے ہمیں فائل کی علامت یعنی کہ نی احمد نے نی دکھاتا ہے کہ احمد نے ہی کام کیا تو اس حساب سے نی جو ہے گرامر کے حساب سے اس کو علامت فائل کہتے ہیں پھر یہاں پہ جو میں نے لکھا اسلم نے خط لکھا اسلم نے خط لکھا اس میں اسلم جو ہے اسلم آئے گا فائل کام کرنے والا وہی ہے اسی نے خط لکھا تو اس کو کہتے ہیں فائل اور جس پر کام اس نے کیا ہے خط پر ہی کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفول اور لکھا جو ہے جو کام کیا ہے اس نے اس کو کہتے ہیں فائل تو یہاں پر بھی فائل کی نشانی جو ہے دکھاتا کون ہے علامت کون ہے یہاں پہ علامت فائل کون ہے وہ ہے نہیں نہیں ہی ہمیں دکھاتا ہے کہ اسلم نے ہی خط لکھا پھر تیسرا جو ہے فائل ناکس تیسرا ہے فائل ناکس فائل ناکس اس کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہوتا ہے ناکس جیسے یہاں میں نے لکھا ہے ہے تھا تھی یہ کام نہیں دیتا ہے فائل ناکس ہوا وہ لفظ جو ہمیں کام نہیں دیتا ہے تو جیسے جیسے یہاں پر جب یہ لفظ فائل کے ساتھ ہوتا ہے تب یہ کام دیتا ہے اور جب یہ لفظ فیل کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کو کہتے ہیں جیسے یہاں میں نے دکھایا اسلم بیمار ہے اسلم بیمار ہے ہے یہاں پہ کام نہیں دیتا ہے تو اس حساب سے اس کو کہتے ہیں فیل ناکس اسلم دیکھ لکھتا ہے یہاں پر لکھتا ہے یہ کام کے ساتھ ہی سارا آ جائے گا اس وقت یہ فیل کے ساتھ آتا ہے تو فیل ناکس اس کو کہتے ہیں جو انکمپلیٹ ورب ہوگا جو کام نہیں دیتا ہے تو اس حساب سے اس کو کہتے ہیں فیل ناکس تو انشاءاللہ آگے فیل کے متعلق ہی میں اور پڑھاؤں گی فیلحال آج اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور یہ جو آج کل جو وابائی بیماری فیلی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نیست نابود کر دے یعنی کہ ختم کر دے اور ہم پھر سے اپنی زندگی جو ہے خوشحالی سے گزاریں خدا حافظ موسیقا